مجھے 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 دیکھو میں ہی سینل میں ایک بہت امپارٹنڈ ہے وہ اس لئے امپارڈن ہے کیونکہ میرے ایک کوٹیشن پڑھا تھا وہ کوٹیشن آپ لوگ نے بھی پڑھا ہوگا کوٹیشن تھا کہ to teach a student without encouraging him is like hammering on cold island آپ ایک سٹوڈنٹس کو یا ایک کو یا کسی سٹوڈنٹ کو پڑھا رہے ہیں اور ان کو encourage نہیں کر رہے تو پھر یہ اس طریقے سے ہے کہ آپ آئرن جو ہے نا وہ تھنڈا ہے اس پہ آپ ہتھوڑا مار رہے ہیں تھنڈے آئرن پہ اگر آپ ہتھوڑا ماریں گے تو کیا ہوگا کوئی بھی فرق نہیں ہوگا تو اسی طریقے سے teaching بھی ایک ایسی field ہے جس میں صرف سمجھانا ہی سب کچھ نہیں ہوتا encouragement ایک سب سے بڑی چیز ہوتی ہے میں آج آپ لوگوں کو یہ تین questions جو ہے نا why I love chemistry مجھے chemistry سے یوں سمجھیں بہت 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 محبت ہے I always say that chemistry always flow in my blood میں chemistry teaching ابھی آپ imagine کریں یا نہ کریں دو بج رہے ہیں دو سے time رات کے دو بجنے والے ہیں میں ابھی ویڈیو بنا رہا ہوں کیونکہ last دو دن سے میں ویڈیو نہیں بنا سکا تھا تو آج میں ایک لیکچر جو ہے وہ ریکارڈ کر چکا ہوں ارگینی chemistry کا اور اس کے ساتھ میں نے کہا چلو آج آپ کو تھوڑا encourage بھی کر دیتا ہوں تو encouragement بہت important ہے تو میں نے کیسے اپنی chemistry جو ہے وہ improve کی مجھے chemistry سے اتنی محبت کیوں ہے آپ دیکھیں رات کے دو بجے میں ویڈیو بنا رہا ہوں کیونکہ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ مجھے آپ چھوڑ دیں کلاس میں مجھے پانی دیتے جائیں کھانا نہ دیں میں چوبیس گھنٹوں تک chemistry لگاتا کھڑے ہو کر پڑھا سکنا ہوں کیونکہ مجھے chemistry پڑھاتے ہوئے بہت مزا آتا ہے تو میں کیوں ہوں مجھے اتنی chemistry پسند کیوں ہے reason کیا اس کے پیچھے بہت سارے reasons ہیں میں آپ کو share کروں گا کہ کیسے میں نے اپنی chemistry improve کی کس طریقے سے مجھے chemistry اتنی بھاگ گئی یہ ساری چیزیں ڈسکس ہوں گی اس کے بعد how you can improve your chemistry آپ لوگ اپنی chemistry improve کیسے کر سکتے ہیں اب انٹری تیسٹ میں جو بھی student ہیں میں نے جن جن student کو انٹری تیسٹ کی تیاری کروای ہے وہ سینٹر پہ بھی پڑھتے ہیں اور اس کے بعد ٹویشن بھی لیتے ہیں بہت سارے teachers کے پاس پڑھتے ہیں اور different سارے جو students ہیں ان سے میں نے اپنی views لیے ہیں ان کے views لیے ہیں تو وہ جو ہے یہ ہی بتاتے ہیں کہ chemistry مشکل ہے اب chemistry مشکل ہے ہی نہیں chemistry بہت آسان سبجیکٹ ہے مگر student کیوں ان کو مشکل لیتے ہیں یہ سمجھ نہیں آتا مجھے تقریباً میں نے دیکھیں 30% student ہوتے ہیں جو chemistry کو بہت اچھے سے سمجھ پاتے ہیں مگر 70% student chemistry سمجھ ہی نہیں پاتے وہ بولتے ہیں chemistry بہت مشکل ہے chemistry مشکل نہیں ہے really میں بتا رہا ہوں chemistry بہت interesting اور easy subject ہے تو آپ لوگ اپنی chemistry کس طریقے سے improve کر سکتے ہیں last one entry test سب کا خواب ہوتا ہے کہ وہ انجنئر بن جائے وہ ڈاکٹر بن جائے تو ڈاکٹر انجنئر دونوں بننے کے لیے chemistry کا بھی important role ہے اب پاکستان میں جو ڈی کےٹ کی ٹیسٹ ہے اس میں تو chemistry کو انہوں نے second number پر رکھ دیا 60 mcqs کر دیا mcqs بڑھا دیا تو chemistry important role create کرتا ہے آپ لوگوں کے future میں بھی تو یہ ساری چیزیں کس طریقے سے آپ پھر prove کریں گے کس طریقے سے آپ entry test میں میں نے 100% لکھا ہے آپ 100% mark لے سکتے ہیں chemistry میں کوئی impossible چیز نہیں ہے آپ entry test میں 100% لے سکتے ہیں صرف کچھ چیزیں ہیں جس پہ آپ نے focus کرنا ہے وہ discuss ہوں گی ٹھیک ہے تو start کہاں سے کریں پہلے میں بتا چکا ہوں مجھے chemistry سے بہت محبت ہے اب کیوں محبت ہے اس کا میری reason بتا دا ہوں میں first enter دو سال میں نے complete کر لیے ninth بھی پڑھ لیا تھا مگر مجھے کیا تھا صرف chemistry کی definition یہاں تھی actually میں ایک کوئی میری family education میں اتنی آگے نہیں ہے میں اپنی family کا first انسان ہوں جس نے university سے graduation کیے family مطلب دادا پڑھ دادا پوری پیچھے والی پوری history میں اپنے خاندان کی دیکھتا ہوں تب بھی کسی نے بھی university میں graduation نہیں کیا ہے صرف میرے brothers نے بھی college side اور college تک پڑھے ہیں وہ بھی regular نہیں گئے تو میں ایک education family سے بھی نہیں تھا تو میں جب nine tenth کی تو ایک family تھی ہے educated family وہاں پہ میں نے جا کر nine tenth کی تو وہاں سے ایک بندہ تھا جس کے مجھ پہ بہت بڑے احسان ہیں وہ کبھی بھی میں بھلا نہیں سکتا ہوں اس بندے نے ایک احسان کیا تھا کہ اس نے مجھے ہدر آباد شیفٹ کیا پڑھنے کے لئے جب وہ مجھے ہدر آباد لے کر آیا تو میں تو ایک گاؤں سے پڑھا ہوا انسان تھا مجھے اتنی knowledge تھی نہیں knowledge نہ ہونے کی وجہ سے ہوا کہتا کہ جب میں یہاں پہ آیا تو مجھے بہت مشکلات ہو رہی تھی بہت سارے student شار ہوتے تھے ان کے بیچ میں مجھے تو کچھ سمجھ ہی نہیں آتا تھا میں نے اپنے تین سال چار سال گزار دئیے دو سال ہدر آباد میں بھی ایکسٹرہ گزار دئیے دو سال تو میں گاؤں ہی تھا اس کے بعد دو سال ہدر آباد میں نے اپنے ضائع کیے تھے مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آتا تھا وہ شخص جس کی میں آپ کو بتا رہا ہوں جس کے مجھ پہ بہت بڑے احسان ہیں اس کا نام ہے رمیش کمار رمیش کمار جس کو میں اپنا گروہ مانتا ہوں میں اپنا منٹور مانتا ہوں سب سے بڑی انکریجمنٹ بھی مانتا ہوں کہ وہ نہیں ہوتا تو شاید میں یہ بھی یہاں تک نہیں ہوتا تو ہوا یہ تھا کہ میں نے فسٹی انٹر کمپلیٹ کر لیا مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا پھر جو ہے وہ ہمارا جو بھی ایک ایک ہے ہمارے کاندھان جو بھی برادرس وغیرہ ہیں یہ جو ہے وہ کام کرتے ہیں سلائی کا تو میرا بھی فیچر یہی تھا کہ میں جا کر فیکٹری میں گارمنٹ میں کراچی میں کام کروں گا مگر ایسا نہیں ہوا اچانک سے دو تین منت میں مجھے کمیسٹری اتنی بھاگئی کہ میں نے سچا کہ نہیں اب مجھے فیچر کمیسٹری میں بنانا ہے مجھے کمیسٹری ٹیچر ہی بننا ہے وہ ریزن تھا ایک بہترین ٹیچر کمیسٹری میں نے ایک ایسے انسان سے پڑھی جس کو ہم کہتے ہیں کلندر آف کمیسٹری کا ہم نے لکب بھی دیا تھا سر سبدر حسین قریشی تو سر سبدر حسین قریشی سے جب میں نے کیمسٹری سکھی تو میں نے اپنی کیمسٹری اتنی انپروو کی حد سے زیادہ میں نے جوائن کیا وہ میرا انڈنگ آف انٹر تھی تو میں نے انٹر کی انڈ چل رہا تھا آگے انٹری ٹیس دینی تھی اور سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ کون سی فیلڈ چوز کرنی ہے کیونکہ ایم بی بی ایس تو میں ہو نہیں سکتا تھا مجھے کچھ سمجھ ہی نہیں آیا تھا کون سا سبجیکٹ لینا چاہیے کون سا سبجیکٹ سے پڑھنا چاہیے یہ چیز بہت مشکل تھی میرے لیے کیونکہ کوئی سبجیکٹ سمجھی نہیں آتا تھا کوئی فیوچر پلینی نہیں تھا کوئی فیوچر ایک چیز آپ کی آئیڈیل بنے فیوچر تب بنے نا اس چیز آپ کو سمجھے تو مجھے نہیں سے آئی رہی تھی سمجھ تو پھر کیا ہوگا کہ جب سر سبدر میں نے سر سبدر کو جوائن کیا اس کے بعد میں نے امپروو کیا میں نے فرسٹی انٹر کرن کے بعد ایک سال اور دیا میں نے دوبارہ بورڈ کا فارم لیا دوبارہ فارم فل کیا فرسٹی انٹر دوبارہ کیا پھر میں پڑھائی میں سیریس ہو گیا بکادہ ون ٹیچر وہ ایک ٹیچر تھے جنہوں نے مجھے اتنا اچھا پڑھائے تھا اور بقائی ٹیچر بہت اچھا پڑھاتے تھے وہ بھی بہت سپورٹ کرتے تھے ہر معاملے میں انہوں نے مجھ سے کمپرووائز کیا تھا مگر جو کیمیسٹی مجھے ٹیچنگ سب سے زیادہ اگر کسی کی ٹیچنگ نے انسپائر کیا تو وہ سرسفتر کرشی تھے سرسفتر صرف پڑھاتے نہیں تھے بہت انکریج کرتے تھے اور اس کی انکریجمنٹ کی وجہ سے میں نے پڑھنا شروع کیا پڑھنے کے بعد مجھے یہ سمجھایا کہ کیمیسٹی اب مجھے بہت اچھی لگنے لگی تھی اور آج بھی کیمیسٹی مجھے بہت اچھی لگتی ہے وہ اس شخص کے احسان تھے تو سب سے پہلے آپ کو کسی بھی سبجیکٹ میں آپ ماہر ہو سکتے ہیں بکل آپ فی ٹیچر آپ تھوڑا سیریس ہوں اور پڑھانے والا اگر آپ کو اچھا مل جائے تو پھر آپ کی کیمیسٹی کے آپ کا ہر سبجیکٹ اچھا ہو سکتا ہے ٹیچنگ جو ہے نا سبجیکٹ جو ہے وہ نائنٹی نائن پرسنٹ ٹیچر پر کہ وہ آپ کو کس طریقے سے پڑھا رہا ہے کوئی بھی مشکل ٹاپک اگر کوئی آپ کو آسان کر کے سمجھا رہا ہے تو پھر وہ سبجیکٹ آپ کو لگتا ہے کہ کھیل لگتا ہے پھر وہ آپ کھیلتے رہتے ہیں اور وہ بہت امپروو کر جاتے ہیں تو سب سے پہلے کیا ہے کہ امپروو ہونے کے لیے آپ نے اچھا ٹیچر سلیک کرنا ہے اچھا ٹیچر دکھنے میں نہیں آپ اچھے ٹیچر آپ کیسے سلیک کریں یوٹیوب پہ آپ کو بہت ساری ٹیچر مل جائیں گے آپ نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے یوٹیوب پہ اگر آپ نے صرف کیمیسٹی پہ فوکس کر رہے ہیں دوسرے سبجیکٹی بھی کریں میں کیمیسٹی کی ایک سمپل دے رہا ہوں کہ آپ کوئی بھی کیمیسٹی کا ایک سمپل سا ٹاپک لکھیں جو آپ نے تھوڑا بہت سنا ہوا ہے دوسرے ٹیچر سے اب اس کے لیے بہت سارے لیکچرس آئیں گے اتنے لیکچرس آئیں گے آپ پڑھ پڑھ کر تھک جائیں گے تو وہ لیکچرس آپ نے کیا کرنے وہ لیکچرس آپ نے ان میں سے کچھ لیکچرس دیکھنے ہیں دیکھیں گے لیکچر اس میں سے آپ کو پتہ چلے گا کون سا ٹیچر بہتر پڑھا رہا ہے اس کو سبسکرائب کریں اس کو آپ دیکھنا شروع کریں اس طریقے سے آپ اس کے لیکچرس سنیں اب ایک لیکچر آپ دو بار سنیں تین بار سنیں چار بار سنیں پھر اس کو اپنی رائٹنگ میں لکھیں آپ اس ٹاپک سے کیا سمجھیں وہ آپ لکھیں اس کو جب آپ لکھیں گے نا تو وہ چیز آپ کی اولڈ میمری میں جلی جائے گی تو اس طریقے سے آپ بھی اپنی کیمیسٹی ایمپروو کر سکتے ہیں ایک بہترین ٹیچر سلیک کریں ٹیچر سلیک کرنے کے بعد خود بھی بہت زیادہ محنت کریں اس ٹیچر کی باتیں آپ کو سمجھا رہی ہیں پھر بھی آپ دو دن کے بعد بھول جاتے ہیں کیوں آپ لوگوں نے وہ غلطی صدارنے کے لئے کیا کرنا ہے آپ نے جو بھی چیزیں آپ نے سکھی ہے نا وہ ایک پیج پہ لکھنی ہے آپ نے دوبارہ لکھنی ہے تین بار لکھنی ہے چار بار لکھنی ہے جب تک وہ چیز کانسیپٹیو لکھلی کیلئے نہ ہو جائے نا آپ کے دماغ کی اولڈ میمری میں نہیں بیٹھ جائے تب تک آپ نے وہ چیز چھوڑنی نہیں اس کے بعد آپ انٹری ٹیسٹ میں کیسے مارک سلے سکتے ہیں یہ اس طریقے سے آپ کے جو سبجیکٹ ہے نا وہ میں آپ کو یقین سے کہہ رہا ہوں وہ سبجیکٹ آپ کا دیکھنا فیورٹ ہو جائے گا اس طریقے سے آپ جو بھی سبجیکٹ آپ کے میجر ہیں جو امپارڈن سبجیکٹ ہے سب کے لئے ایک بہترین ٹیچر وہ اسی طریقے سے سٹیڈی کنٹینیو کریں کس طریقے سے جس طریقے سے میں نے بتایا تو اس طریقے سے کریں میں نے خود کر کے دیکھا ہے بہت امپرویمنٹ آتی ہے اور زبردست امپرویمنٹ آتی ہے اور آپ کا وہ سبجیکٹ جو ہے نا وہ فیورٹ بن جاتا ہے تو یہ طریقہ ہے دوسرا ہے کہ آپ ام سی کیوز کس طریقے سے کریں مطبق انٹری ٹیسٹ میں ام سی کیوز آ جاتے ہیں تو انٹری ٹیسٹ میں سٹوڈن گلتی کیا کرتے ہیں سٹوڈن گلتی یہ کرتے ہیں کہ وہ ایک بک پہ اور ایک ٹیچر پہ ڈپیننٹ ہوتے ہیں وہ ٹیچر سے پڑھتے ہیں اس کے ام سی کیوز آل کرتے ہیں اسی ٹیچر سے پڑھتے ہیں اسی کے ام سی کیوز آل کرتے ہیں اب ان کو یہ نہیں پتا کہ آگے یہ ٹیچر جو ہے وہ ہماری انٹری ٹیسٹ کنڈک نہیں کرنے والے انٹری ٹیسٹ میں ٹیچر دوسرے ہوں گے تو آپ نے کیا کرنا ام سی کیوز آل کریں اور ام سی کیوز چیپٹر نمبر فسٹ آپ نے کے ام ایسٹی کا پڑھا ہے تو آپ اس فسٹ چیپٹر کے لیے مختلف کم سے کم دس سے پندرہ ٹیچر کے ام سی کیوز آل کریں آپ کو ہر ٹیچر سے نیو آئیڈیا ملیں گے ہر ٹیچر سے آپ کو ایک نیو پوائنٹ ملے گی آپ کے ٹاپک کے لیے تو کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو ایک ٹیچر کے لیے نہیں بتا سکتا اب میں کوئی بھی ٹاپک لیتا ہوں تو لازمی نہیں ہے میں ہر چیز اس ٹاپک کے بارے میں آپ لوگوں کو بتا دوں مگر کسی اور کا لیکچر جب آپ سنیں گے ہو سکتا ہے ایک دو پوائنٹ نیو اور وہاں سے آ جائیں تو اسی طریقے سے ایک ٹاپک کے اوپر ہماری گریب بن جاتی ہے پھر ایم سی کیوز میں آپ کی اتنی پریکٹس ہوتی ہے کہ ایم سی کیوز سے آپ پریشان نہیں ہوتے ہیں جب ایم سی کیوز سول کرتے ہیں تو آپ کا مائنڈ یوز ہوتا ہے کیونکہ ایم سی کیوز بہت کانسیپ چلی اور بہت ٹرکی دیئے ہوتے ہیں اگر آپ اس کو سمجھ گئے تو ویدن منٹس کر سکتے ہیں اگر نہیں سمجھے تو پھر سوچتے رہیں نہیں ہوں گے ایم سی کیوز سول کرنے کے لئے ایم سی کیوز سول کرنے کے لئے بہتر طریقہ یہی ہے کہ آپ ابھی سے اگر آپ فسٹیئر میں ہیں تو آپ ایم سی کیوز پہ زیادہ فوکس کریں اگر آپ کی ریل میں چوائس انجنئر یا ڈاکٹر بننے کی ہے وہاں ٹیس دینے کی ہے جہاں پہ ایم سی کیوز زیادہ ہوتا ہے تو آپ ایم سی کیوز ان ٹاپک کے ان سبجیکس کے سلیک کرنا اب بھی اسٹرہ کریں اور ایم سی کیوز آپ کس طریقے سے کریں گے ایم سی کیوز میں آپ نے سوچنا ہے کہ یہ ایم سی کیوز ہوا کس طریقے سے آپ نے ایسے ہی دکا لگا دیا اور ایم سی کیوز کریکٹ ہو گیا تو یہ غلط ہے آپ دکا نہ لگائیں فیلہ آپ کیا کریں ایکچول کریں اگر آپ کو نہیں سمجھا رہا تو وہ کسی سے آپ سمجھیں آپ اپنے تیچر سے سمجھیں آپ کسی سے پوچھیں کہ یہ ایم سی کیوز ہے اس کا انسر یہ آیا اب کیوں آیا آئی مطلب یہ کس طریقے سے آیا آپ بھی کلکلیشن کریں ایم سی کیوز آ رہا ہے انسر آ رہا ہے مگر ٹائم زیادہ لگ رہا ہے تو پھر بھی آپ کسی سے پوچھیں کہ ایم سی کیوز ہوتا ہے تو ویدن منٹس ہونے والے ہوتے ہیں تو آپ پانچ منٹ کیوں زائے کر رہے ہیں اس پر تو آپ کسی سے پوچھیں ہو سکتا اس میں ایک سی ٹرک کو جو آپ کا ٹائم بچا سکے اسی طریقے سے آپ کو بہت سارے ٹرک کے ویڈیوز بھی یوٹیوب میں مل جائیں گے کہ آپ نے یہ کوسچن ہے یا کیمسٹری کے کوئی بھی ٹاپک سلیک کریں اس کے لئے ٹرک دونیں تو آپ کو بہت اچھی ٹرک ملیں گی اس ٹرک کے تھروں آپ ایک ایم سی کیوز جو آپ کلکلیشن کے تھروں پانچ منٹ میں کر رہے ہیں تو وہ آپ ٹرک کے تھروں ویڈن منٹ کر سکتے ہیں تو اس طریقے سے آپ ٹرک پہ زیادہ فوکس کریں آپ ہر ٹاپک کی جو کلکلیشن ہے وہاں سے ٹرک بنانے کی کوسٹیش کریں اس کے بعد جو ہے یہی اگر آپ کریں گے نا تو پھر آپ یقین رکھیں آپ کے بہت آپ کی بہت جو ہے وہ پریکٹس ہو جائے گی ایم سی کیوز میں اور انٹری ٹیس میں آپ کو کچھ بھی کنفیجن نہیں ہوگی کیونکہ آپ نے ڈیفرنٹ ٹیچرز کے ایم سی کیوز کیے ہوئے ہیں ڈیفرنٹ بکس سے ایم سی کیوز کیے ہوئے ہیں ڈیفرنٹ ٹیچرز کے لیکچر سنے ہوئے ہیں ایک ٹاپک پہ آپ نے بہت گرپ کر لیے کیونکہ دو سال ہوتے ہیں آپ کے پاس آپ فسٹیئر میں ہیں آپ انٹر میں ٹو یئرس ہوتے ہیں اور ان ٹو یئرس میں اس طریقے سے آپ اپنا ہر سبجیکٹ امپروو کر سکتے ہیں ایم سی کیوز پہ آپ کمانڈ کر سکتے ہیں اور اسٹوڈنٹس ہیں جنہوں نے فور ہنڈر سے فور ہنڈر مارکس بھی اٹھائیے تو اسٹوڈنٹس کرتے ہیں جو ایم سی کیوز ہوتے ہیں اور ہنڈر پرسن ریزلٹ بھی لے لیتے ہیں ایم سی کیوز سے کیونکہ ایم سی کیوز میں تو ہنڈر پرسن ریزلٹ لینا پاسیبل ہے تھیوری میں ہو سکتا ہے ہنڈر پرسن آپ کو نہ دیں ایم سیکوز میں آپ لے سکتے ہیں اس کے لئے آپ کو چاہیے ایک پلیننگ کے کس طریقے سے سٹیڈی کرنی ہے اگر آپ بیسٹ وی میں سٹیڈی کر رہے ہیں تو پھر آپ یقیناً آپ یقین مانیں انڈر پرسن مارکس لے سکتے ہیں اس کے لئے مائنڈ کو پرپیر کریں پورے دو سال محنت کریں دو سال آپ ایم سیکوز پر زیادہ فوکس کریں آپ نے ایک ٹیسٹ کیا ہے وہ اگر آپ کو سمپل سمپل ایم سیکوز ہے اس کو چھوڑ آپ کرتے جائیں سال مگر ایک ٹیسٹ میں اگر کوئی مشکل ایم سیکوز ہے اس کو آپ سرکل کرنے جب اس کو سرکل کریں گے تو پھر آپ دوبارہ جب وہ آپ چیپٹر کے ایم سیکوز نکالیں گے اس میں آپ کا دھیان جائے گا ہی سرکل والے پر سرکل والا جو ہے وہ دوبارہ مددہ آپ سال کریں پھر پریکٹس کریں گے دس دن کے بعد پندرہ دن کے بعد مہینے کے بعد تو ہو سکتا ہے وہ جو سرکل والا ایم سیکوز ہے وہ آپ سے ذہن سے نکل چکا ہو آپ دوبارہ ریکال کریں دوبارہ سمجھیں اس طریقے سے آپ جو ہے وہ کرتے جائیں بہت اچھی سٹیڈی ہو گیا آپ کی اور آپ اپلائے کر کے دیکھیں ٹرک یہ آپ اگر آج ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو آپ اپلائے کر کے دیکھیں اور ایک منت کے بعد امپرویمنٹ دیکھنا اور ایک منت کے بعد امپرویمنٹ نہ آئے تو مجھے کمیٹ باکس میں آپ لکھ دینا مجھے کہ سر آپ نے جھوٹ بولا تھا اس طریقے سے امپرویمنٹ نہیں آتی اور اس طریقے سے میں یقین سے کر رہا ہوں بہت امپرویمنٹ آتی ہے کیونکہ انسان خود سیکھتا ہے خود اپنی گلکیوں سے سیکھتا ہے یہ ساری چیزیں میں خود پر اپلائے کر چکا ہوں بہت امپرویمنٹ تھی زبردرس امپرویمنٹ آئی ہے میں نے کیمیسٹی بہت امپروی کی میں نے اپنی سٹیڈی بہت امپروی کی اپنا مائنڈ بہت امپروی کیا میں نے یہ چیزیں کی تھی جو میں نے آپ لوگوں سے شیئر کیے یہ کوئی حوال نہیں لے رہا میں کسی کا لیکچر سن کر آپ کو لیکچر نہیں بتا رہا یہ وہی چیزیں بتا رہا ہوں جو میرے یہاں ہیں جو میں نے ہمیشہ فیل کیے جو میں نے خود اپلائے کیے تو آپ لوگ بھی کر کے دیکھیں بہت فائدہ ہوگا ان چیزوں سے اور جاتے جاتے یہی کہوں گا دعاوں یاد رکھئے گا ملیں گے پھر کسی نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ